اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے چاہے وہ نماز فرض ہو نفل ہو دو رکت والی نماز ہو یا چار رکت والی نماز ہو تو وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ پہلی دو رکتوں میں سے کسی ایک رکت میں صورت فاتحہ پڑھ کر رکوع کر لیتا ہے کیونکہ پہلی دو رکتوں میں صورت فاتحہ کے ساتھ صورت ملانی ہوتی ہے لیکن وہ بندہ صورت فاتحہ کے ساتھ صورت نہیں ملاتا صورت ملانی بھول جاتا ہے تو اس صورت میں اس پر سجدہ صاحب لازم آجاتا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی لیکن اگر وہ سجدہ صاحب کر لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ صورت فاتح کے ساتھ صورت ملانی بھول جاتا ہے اور رکوع میں جانے سے پہلے پہلے اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے صورت فاتح کے ساتھ صورت نہیں ملائی تھوڑا سا بھی جھکا ہے تو وہ بندہ ایسا کرے دوبارہ قیام کی طرف کھڑا ہو جائے دوبارہ کھڑا ہو جائے صورت پڑھ کر رکوع میں چلا جائیں